دوستو آپ نے ترہ ترہ کے کھانے کھائے ہوں گے اور ترہ ترہ کی ریسیپیز دیکھیں گے لیکن آج میں آپ کے لئے گڑڈو بھائی کی ریسیپی کے خزانے سے ایک بالکل نئی اور یونیک ریسیپی لے کر آیا ہوں گڑڈو بھائی کوئی پروفیشنل شیف نہیں ہے وہ شوق سے کھانا بناتے ہیں انہوں نے خود اپنے ایکسپیرینس سے اپنی ریسیپیز کی ایجاد کی ہے گڑڈو بھائی کی ریسیپی کے خزانے میں دوستو سے زیادہ ترکش پیہ دیں جنہیں ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لا رہے ہیں گڑڈو بھائی کے پاس ذائقوں کا خزانہ ہے اور ذائقے کے انہی پرتوں کو آج ہم اپنی زبان سے کھولیں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے چکن وائٹ سٹو بنانے کا طریقہ اسے بنانے کا پورا طریقہ دکھائیں گے اور اسے کھا کر اس کے ذائقے کو ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچائیں گے تو چلیے گڑڈو بھائی کا یہ خاص چکن وائٹ سٹو بنانا شروع کرتے ہیں دوستو خیر مزدم کرتے ہیں آپ کا ہمارے چینل پر آج ہم آئے ہیں گڑڈو بھائی کے گڑڈو بھائی کی ایک اور شاندار سی ریسیپی لے گڑڈو بھائی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس دوستو سے زیادہ ریسیپی ہے بھائی دیکھئے دوستو پتھیلہ چڑ گیا ہے ہمارا اور آج ایک اور گڑڈو بھائی کی سپیشل ڈچ بننے جاری گڑڈو بھائی کیا باننے جارا آج بتائیں گے چکن وائٹ سٹو کیا بات کتنا بنے گا ہی دس کلو گا ہی دس کلو گا ہی بھائی دیکھیں تامے کا پتیلہ اور تام پتیلہ بھی دیکھیں کتنا شاندار ہے تامے میں کھانا بھٹا ہے اس کا ٹیسٹ آلگ ہوتا ہے کیوں گڑڈو بھائی ہے نا تامے کی خاصیت ہوتی کچھ ایسا سنا ہے سب تامے کی خاصیت ہوتی کچھ ایسا سنا ہے سب تامے ہمارے گڑڈو بھائی کی ایک یونیک ریسپی بنے جا رہی ہے چکن وائٹ سٹوک گڑڈو بھائی اس کی تیاری ہے پتیلہ چڑھا دیا ہے اور اس میں ابھی تیل ڈالا ہے کیا ہوتا ہے سادی بھائی میں ہم جادہ تر کھانا جہاں بنانا ہوتا ہے نا پھر تیل جلدی کرم ایسی لئی کرتے ہیں جتنا اڑتا ہوگا وہ ڈالتے پانی ختم ہو جائے اور جو عام طور پر جو گھروں میں بناتے ہیں ان کو آتا نہیں نا وہ ہلکا سا تیل گرم کیا اور پیاس ڈال دیتے ہیں مجھے کیا ہوتا ہے کہ تیل ڈے گا بھی جیسے ڈالیں گے تیز ڈالیں گے تو وہ ڈے گا رسوی بھی خراب ہو جاتی پوری پٹی یعنی چھت وگرہ چھک نہیں ہو جاتی بسم اللہ تیل گرم ہوتے ہی سب سے پہلے ہی ہے پیاس ڈال رہے ہیں پیاس ڈال رہے ہیں پیاس پیاس کو پیسوا لیا تھا تیل گرم کیا ہے اس لئے تیز کیا ہے تیل گرم کیا ہے اس لئے تیز کیا ہے کیا بہت ہے ابھی آدھا منٹ بھی نہیں ہوا ڈالیں گے تو یہی ٹیکنکہ دیکھیں کہ پیاس کو جلی کرنے کی کہ آپ پہلے تیز گرم کر لیں اور دیکھیں پیاس ڈالیں گے اور دیکھیں پیاس ڈالیں گے کہ براون ہونا شروع ہو گئی اللہ پاک جس بندے سے محبت کرتے ہیں اسے دین کی سیدھی سمجھ دیتا ہے دین کی سیدھی سمجھ دیتا ہے بے شک صحیح بات ہے اسے دنیا میں مل جائے رکھیں مل جائے ہیں کتے سارے دیتا ہے بڑھ 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 سکندر کتنے بڑھ 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 سے آگیا سا رہے سب کو کھا کے دیتا ہے آپ پڑھ لو ہٹی آگیا اور آج بھی کہاں لے گے مال کو دولت کو سب چھوڑ دیتا ہے سب یہی چھوڑتا ہے لیکن یہ ماشاءاللہ پانچ منٹ کے اندر ہی ہوگئی ہاں دس منٹ بڑھ بھائی پیاز ہوئی اب کیا ڈال رہے ہیں یہ لسن ڈال رہا ہے دوستو جیسی پیاز ہلکی سی براون ہوئی لسن ڈال رہا ہے بڑھ بھائی کیا ڈال رہا ہے یہ سب نمک ہے گرم مسالہ اور جیرہ دفاع بھائی ایسی ڈال رہا ہے ملک اللہ ڈال رہا ہے نمک میں بھی گرم مسالے اور جیرہ بھائی کیا ڈال کا مکون ہے یہ یہ ہری میریچ ہے آپ نے ہری میریچ پیشوال کیا ہے ٹھیکن میں پیشوال کیا ہے چھوڑ؟ ہے نہیں ٹھیک جیسے یہ پیشوال کیا ہے مرچی ملک ہے دہی کا نمبر آب دے کر دوستوں دیرے دیرے Herr improvement پکاتے جارہے ہیں مرچی ڈالی دی اس کے بعد اب یہ دھوی ڈال دیا دھوی پانی چھوڑے گا اب دھوی کو پکانا پڑے گا دھوی کا پانی ختم کرنا ہے اچھا پھر ادھرک ایڑھو کے پھر چکن لگے گا اس کے بعد مسائلیں تقریباً لگ چکے سبیں تو ادھرک ڈال دی ہے یہ ادھرک ڈال دی ہے ادھرک کتنی ہوگی آٹسو گرام آٹسو گرام اور دس کلو اپنا چکن نہیں ہے ہاں تو دیکھیں آج یہ دس کلو چکن وائٹ اسٹو بڑھنے جا رہا ہے تو یہ دیکھیں اس لکھ اب گودو بھائی کیا ڈالنے جا رہا ہے یہ سابود مرچ ہے اور لسن ہے اچھا لسن بھی سابود اچھا پیساوہ بھی ڈالا ہے اور لسن سابود بھی ڈالے گا تو یہ دیکھیں گودو بھائی کے اپنے پریقہ اپنا ان کی اپنے ایکس دریئے جی گریری بھڑھانی پڑتی بیچنے کے لیے اس لیے تھوڑا موٹا ڈالا ہے تھوڑا پیساوہ ڈالا ہے مرچی دو سے گودو بھائی کا کہنا ہے کہ مسائلیں تھوڑے زیادہ لیتے ہیں کیونکہ یہاں ان کو سیل کرنا ہوتا ہے تو کسٹمر جو ہیں گریری بھی زیادہ مانتے ہیں بھائی گر میں کوئی بھی بنایا ہے بتا رکھا میں نے پہلے ہی ویڈیو میں بھائی کلو پہ پچاس گرام لسن پچاس گرام اترک دو سو گرام پیات دو سو گرام دھائی یہ طریقہ ہے اور پچاس گرام ہری مرچی کسی وی اور وہ اگر لونگا ڈالتے ہیں لال مرچی ڈالتے ہیں وہ اپنے حساب سے ڈالتے ہیں یہ ایک میجرمنٹ ہے ایک جنرل میجرمنٹ ہے لیکن یہ کمرشیل ہے اور یہاں آپ کو سیل کرنا اس سے تھوڑا مسالہ زیادہ لیتے ہیں دیکھیں دوستو مسالے ذرا سے بھنے اور اب دیکھیں چکن ڈلنے جا رہا ہے چکن ڈل گیا اب اس کو میکس کرنا پڑے گا برنگا دیکھیں آپ کیا ہو گئی ہے اب ہرا نظر ہے اب ہی بائٹ کر لاتے ہیں کریم دلے گی نا کریم دلے گی ہری مرچ کا جو کلر چھوڑا تھا وہ ہی دکھرایا ہے ہرا کلر یہ کریم ڈال گیا ہم اپنے نماز پڑھیں گی پہلے دیکھیں دوستم اپنے کریم ڈال گئے گی اور کریم ڈال گئے بھرپور دیکھیں ایک ہیٹ کا پورا ڈبا ڈال گیا کریم ڈال گیا اس کو اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں کلر چینج ہو رہا ہے اب دوبائی کیا ڈالنے جا رہا ہے یہ مسالے ہیں توڑا سے دو تین ملائے اچھا مکس ہیں آپ کے جو یہ اس میں آئیڈیا بتا جی کیا کیا ہے انٹریل ہے لے بجار سے لاکے پیس کے بنا لو جی 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 اور اگر کسی کو لگتا تو وہ فون کر کے پوچھ لے گھر میں بنانا ہوگا جس میں کوئی بات نہیں دو تین مسالے ہیں اس میں مکس ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ اس میں اس میں لازت جو ایک سپیشل مسالہ گو ڈبای کا اپنا ہے وہ اس میں مکس کر دیا ہے اب اس کو تھوڑے در ہلکی آج پر پڑھیں اس کو قریب 10 منٹ یہ دیکھیں دوستو جیسے ہی مسالے اور گوش پکیا اس میں دیسی کی ڈال دیا اور دیسی کی بھی دیکھیں پورا ایک لیٹر ڈالا ہے دیسی کی بھی دیکھیں دیسی کی اوپر سے ڈالنے کی کیا وجہ بتائیں گے توڑا ٹیسٹ میں بھی اچھا ہوتا ہے دیسی کی اور مسالوں کی گرمی کو بھی کم کرتا ہے دیسی کی تیل میں تیز ہوتا ہے اور ٹیسٹ تو بڑھے گا ہی بڑھے گا دیسی کی میں تو خود میں ٹیسٹ ہے اب کیا ڈالا ہے گوٹو بھائی یہ ادھرا کے ثابت اچھا بیسے تو سبڑی بھائی اصل تو اسٹو کھڑے مسالے کا نام ہے انگلیس میں کھڑے مسالوں کو اسٹو بولتے ہیں ہاں بالکل کیا ہے کہ بیسنے والا ہیٹ میں اس لیے تھوڑا پیساوہ تھوڑا کھڑا تھوڑا پیساوہ مکس کر دیا آپ نے تاکہ گریوی بن جائے گریوی چھہیے لوگوں کو اسٹو تو ہوتا ہی سارے کھڑے مسالوں کا اکنی گریوی ملے گی کھڑے مسالوں دیکھیں دیسی جیسے دوستوں سب مسالے لگا ہے آپ بتا جی جی یہ لال گرم مسالات گرم مسالہ پیساوہ تو یہ ہی ہوتا ہے جائے پھل جاویتری جال چینھی سب چیزیں سابت کھائی نہیں جاتی وہ موہ میں آتی ہے لوگ نکھلتے رہے ہیں جائے پھل جائے پھل جائے تو کھائی گا کہہ سے کھائی جائے آپ بس ہی ہوتا ہے پیساوہ ڈالا لوگوں کو اور پیساوہ اس مرچی اور خرد店 مرچی اور خردن یہ مہتری مرچی موٹی دیکوریشن دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے تو گھٹو بھائی آپ کتنی دیر تک پکھائیں گے اس کو یہ سب جانے کے لئے نہیں یہ ہو گیا بس اتار ہی رہوں گے بس ریڈی ہے آپ کے سامنے بس یہ تھوڑا دھم پہ رکھیں گے یا نہیں بس نہیں ہو گئے یہ ریڈی کھانے کے لئے اب آپ ہم مل جائے گا ہنے کو ہاں کیا آب یہ دیکھیں دوستوں ہمارا چکن وائڈ سٹو ریڈی ہو گیا اور اس کو اتار لیا ہے اب یہ دیکھیں کس طرح سے اس کو مکس کر رہے ہیں ہمارا چکے دوستوں یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارا چکن وائڈ سٹو ریڈی ہو گیا اور یہ آگا ہمیری روکی یہ لیں گے اس کی گریوی اس کے ساتھ اور ایک ہیے بائٹ کھنے کا مسالیں بلکل بیلنس ہوتے ہیں نپے تولے ہوتے ہیں دوستوں سے زیادہ ریسیپی ہیں ان کے پاس آج یہ ایک نئی ریسیپی تھی چکن وائڈ سٹو تو زبردست ہیں مسالیں بھی بہت اچھے ہیں نمہ اکمیر چھار چیز بیلنس ہے ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں میں دکھا دوں آپ کو اور یہ دیکھیں گریوی دیکھیں ہو 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 یہ دیکھیں گریوی میں اس کو بلکل ایسے کر کے یہ کھا کر بہتا ہے امیزنگ ہے دوستوں سپر ڈلیشیس دیکھیں گریوی امیزنگ امیزنگ یہ دیکھیں گریوی ہمیں گریوی مزا آگیا آپ لوگ آئیے اور خود ٹرائی کیجئے اور پھر ہم کو بتائیے کیسے لگا بہت شکریہ دیکھیں گریوی دیکھیں کچھ ساتھی ہمارے ہیں یہ بھی ہاں پر یہ آنے آئے وائٹ چکن سٹو جانب بتائیں کیسے لگا آپ نے وائٹ چکن سٹو بہت اچھا زائی کے دان لگا میں پہلی بارا ہی ہوں ہم تو ریگوڑا آچکے ہیں آپ ریگوڑا آچکے ہیں اور بھی چیزیں کھائیں اچھی ہوتی ہی آج یہ سپیشل بنی ہے وائٹ چکن سٹو بہت ہی زائی کے دار بہت ہی زہی بہت شکریہ بہت شکریہ ہم آپ دائیں کیا کھارہ ہیں آج ہم ہم وائٹ اسٹو جانب واڈ گیسر شکریہ تیسٹ کرنے میں بہت شاندار جہا یہ پہلی بار کھائیں ایسا لگا آپ کو بہت بڑی آمس جائے گہدار ہے لگتا بہت 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 چیزیں ہیں اور بہت 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 سب ہی کھارا کی ہے